بغیچے میں ایک شجدری بنوانا چاہتی ہوں خوبصورت سی تھنڈی جگہ ہونی چاہیے نہ بیٹھنے کے لیے اور ساتھی ایک ہونس بھی مرمر کی شجدری ہو تو اچھا رہ گا شہزادی بھی کھیلیں گے ملیکہ دیکھے کون آیا ہے ملے بے ہان میر بیچی میری جان اتنے دن بعد آئی والدہ بہت یاد آ رہی تھی مجھے آپ اچھا کیا آ گئی تو آنے سے پہلے خبر ہی کر دیتی چلو بیٹھو والدہ بغاوت کا سن کر رکھنا مشکل ہو گیا تھا اس لئے فوراں چلی آئی سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر چین کیسے آتا چہران کیوں اترا ہوا ہے کوئی مسئلہ ہے کیا دہیا خاتون آپ کے سوا کسی کو بتا بھی نہیں سکتا نکار کالفا نے تن کر کے رکھ دیا ہے اور ہم خاتون کے پہلوں سے یہ لگی رہتی ہے مستقل کام سے بھی غفلت ہے کتنی بار سمجھا ہے تمہیں بہت بھیلتے اکھی تھی اب بھوک تو اپنا کیا دہیا خاتون خیر تو ہے کل بھلا نکل آئی کیا نہیں تم سے بڑی بھلا اور کون ہوگی دہیا خاتون میں نے کیا کیا سمجھیں جاپنی اسیو میں بڑھ کر اپنے فرائز سے غافل ہو گئی سنبولاغ نے شکایت لگائی ہے میری ایسا کچھ نہیں میں نے کسی کام سے غفلت نہیں بڑھ دی جانتی ہوں سب آئندہ شکایت کا موقع مت دینا بلکل مہ دورہ سلطان نے توفہ دیا ہے جاؤ اپنے کام دیکھو اب ریائت نہیں کروں گی دلوا دوں گی کوٹھلی پڑی سرتی رہو گی سنبولاغ بیہان سلطان آج یہیں خیام کریں گی انتظام کیا جائے ذرا فکر نہ کریں آپ والدہ شہزادی کے ہمام سے آنے تک محل سرہ تیار ہو جائے گی انشاءاللہ میرے آقا آو فرزاد تمہاری لی خوش خبری ہے معلوم ہے کون آیا ہے جانتا ہوں والدہ بیہان آئی ہے سنبول آقا بیہان سے کہو وہ آقا سے ملاقات کے لیے یہیں آ جائے خوشلت نہیں والدہ ابھی اسے ملنا نہیں چاہتا میں موسیقی